کہ کیا حائز عورت غسل جمعہ کرسے گھسل جمعہ کتنی جو ہے وہ فضیلتیں بیان ہوتی ہیں تو عورتوں کے لیے بھی ہوتا ہے کہ جمعہ کا دن آیا غسل جمعہ عمومی حالات میں کرتے ہیں لیکن اسی زمانے میں مثلا مخصوص ایام شروع چل رہے ہیں ان کے تو ایک حسرت سی ہوتی کہ آج ہم غسل جمعہ ورنہ کرتے تو آیت اللہ سستانیہ فرماتے ہیں کہ اگر خون رک چکا ہے تو تو وہ غسل جمعہ کر سکتی خون نہیں رکا ہے تو پھر اشکال ہے یعنی احتیاط واجب کی بینہ پر غسل جمعہ نہیں کر سکتی اچھا اب اس مسئلے میں عورتیں کہیں کہ نہیں ہم اس ثواب کو تو پھر بھی یعنی دل چاہتا ہے کہ لیں کیونکہ انہوں نے اشکال لگایا ہے یا احتیاط واجب لگایا ہے تو اس مسئلے میں آیت اللہ خامنائی آیت اللہ خوئی آیت اللہ وحید خورسانی آیت اللہ عساق فیاض سب یہ کہہ سکتے ہیں خون نہیں بھی اگر رکا ہے تب بھی وہ غسل جمعہ کر سکتی غسل جمعہ کر سکتی البتہ حدث رفع نہیں ہوگا یعنی پاکی کوئی حاصل نہیں ہوگی لیکن ان کو ایک ثواب مل جائے گا اور آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ خون رکا ہے نہیں رکا البتہ آپ وہ یا تو رجوع کر لیں یا رجوع اگر نہیں بھی اگر وہ کر رہی ہے مثلا رجوع کا نہیں بھی کرنا چاہتی کسی اور مرجے کی طرف تو پھر فرماتے ہیں رجاع مطلوبیت کی نیت سے غسل جمعہ کر سکتی ہے یعنی پکی پکی مستحب نیت نہ کرے غسل جمعہ کے لیے رجاع مطلوبیت کی نیت سے کر سکتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ غسل جمعہ میں بھی بہرحال ایک گنجائش نکل آئی ہے کہ ان مراجع کی طرف رجوع کر کے وہ غسل جمعہ کر لیں ایک چیز عام طور پر ہوتی ہے اور یہ مسائل یہ اس طرح کے آتے ہیں قواتین بھی پوچھتی ہیں تو بہرحال میں اس میں مسئلہ اور ڈال دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ غسل جنابت واجب ہونے کے بعد اگر کوئی عورت حائز ہو جائے تو کیا وہ غسل جنابت کر سکتی ہے اگرچہ دیکھا جائے بھی وہ ناپاکی کی حالت میں تو علماء فرماتے ہیں کہ جی ہاں غسل جنابت تو وہ کر سکتی ہے لیکن پاکی اس کو اسی وقت حاصل ہوگی کہ جب وہ غسل حیث کرے گی یعنی اس کا لیکن کم سے کم اس پر سے غسل جنابت ضرور اتر جائے گا یعنی ابھی غسل جمع جو مصطحب غسل ہے اس کے اندر تو آپ نے سنا تھا کہ آگا اسستانی تھوڑی سی کوئی ایک آت چھٹے لگاتے تھے لیکن وہ فرماتے ہیں یہ والا کیونکہ واجب غسل ہے غسل جنابت یہ دوران حیث بھی ہو سکتا ہے کم سے کم یہ ضرور اتر جائے گا